اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ دچالی میڈیا آج کے دور میں ایک خاص کردار ادا کر رہا ہے اس سوسائیٹی کی بربادی کے حوالے سے اور اس میں سپیشلی استعمال ہوتی ہیں اس معاشرے کی وہ نام نہاد ایکٹریسز ادا کر رہے ہیں جن کو سرانگوں پر بٹھایا جاتا ہے پاکستانیوں کی طرف سے اور ایسے ریاست ایسے پاکستانی قوم ہم لوگ اپنی حیاء کی چادر اور کے ایک خاص وقت تک بیٹھے رہے اور آج بغیرتی میں ہم چادریں بھی اتار پھینکے ہیں اور ہم حدود بھی پار کرتے دکھائی دیتے ہیں برحال یہ کچھ مناصر دکھائی دے رہے ہیں علیہ السلام یہاں پر موجود ہیں یہ وہی خاتون ہیں جو بے حد معصوم دکھائی دیتی ہیں بعض دفعہ ظاہر خود کو یہ ایسا ہی کرتی ہیں کہ بے حد معصوم ہے لیکن حقیقت میں ان کی معصومیت صرف دکھاوے کی حد تک ہے اصلیت ان کی کچھ اور دکھائی دیتی ہے آج پاکستانی ڈراماس میں یہ ساری چیزیں اگر مل رہی ہیں یعنی ایسی خواتین کام کر رہی ہیں جو کہ انگریزوں جیسی شکلیں بنا بنا کے نجانے کیا کیا ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں ریسنگ ان کی بے حدہ ترین ہوتی ہے تو یہی لوگ اس معاشرے کی جب تربیت کی کوشش اس طریقے سے کرتے ہیں تو سوچئے ہم لوگ کس بربادی کی رہ پر چل پڑے ہیں اور ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے ہم نے اپنی سوسائٹی کو بچانا ہے لیکن کم از کم 20 سے 22 سال کی عمر تک اولادوں پہ کمپلیٹلی ایک پابندی ہونی چاہیے ایک لیمٹ میں انہیں رکھنا چاہیے پھر اچھائی اور برائی میں فرق جب آ جاتا ہے تو اس کے بعد برائیوں کی طرف جانے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو بدکاریوں برائیوں سے بچائے اور اس سوسائٹی کو ایسے شیطانوں کے شرط سے محفوظ رکھے ویڈیو برائی دیجے ویڈیو شرک جیر سبسکرائب بھی لازم کی جگہ